برطانیہ کے رہائشی حاجی محمد محفوظ ایک کامیاب بزنس مین ہے جو روزگار کی تلاش میں چار دھائیں یا قبل برطانیہ آئے اور یہاں تجارت شروع کی انہیں کون کون سے مسائل پیش آئے اور کیسے انہوں نے اپنی محنت سے لوہا منوایا یہ جان لیتے ہیں فوزیہ اندلیپ سے جو اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں جی فوزیہ جی ہم بالکل اس وقت میں موجود ہوں والسل کے مقام پر اور میرے ساتھ ایک کاروباری شخصیت حاجی محمد محفوظ اس وقت موجود ہیں اور ان سے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ برطانیہ میں کب تشریف لائے اور کب جو ہے انہوں نے اپنے بزنس کا تجارت کا آغاز کیا جی اسلام علیکم بہت خوشی ہے آپ سے ملکہ جی میں 1983 میں یہاں آیا تھا تو دو سال کے بعد تکرین ہم نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے والدین کی دعاوں سے آج دن تک کاروبار سی منسلے کے اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا جیسے کچھ دیر پہلے مجھے پتا بھی چلا کہ آپ کی دو برانچے سے ماشاءاللہ یہاں تو یہاں پہ آپ کیا کیا کچھ بناتے ہیں اور کہاں کہاں تک آپ کا مال جو ہے وہ سپلائی ہوتا ہے ماشاءاللہ جی یہاں پہ آپ مدنی فوڈ پروڈکٹس کے نام سے ہم ندال برینڈ میں بناتے ہیں مدنی میں بھی بناتے ہیں اور ہماری سموسے ہیں کبابز ہیں بیگرز سوسیج نگٹ سٹیکس مسالہ فیچ چپل کباب شامی کباب رفلی ایباوٹ سیونٹی فوڈکٹس ہیں ہماری اور ہمارا پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کو مختلف ایشن سٹو سے ملتا ہے جہان برینڈ میں آپ چلی جائیں تو آپ کو آزدہ سینز بری اور باقی جو تھے سپر مارکٹ وہاں سے بھی ملے گا آئیس لینڈ کے برینڈ میں جو کباب بکتا ہے وہ بھی ہمارا کباب ہے اس کے علاوہ یورپ میں ہم بھیجتے ہیں جرمنی پورے تک مہردر پورے یورپ میں سپین ہوتا ہے بیل جیم ہوتا ہے جرمنی میں ہے اور بھی مختلف ملکوں میں اللہ کے فضل سے وہ بہت رہی ہیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں اور آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب آپ نے یہ بزنس شروع کیا اور ایک لمبے عرصے سے جو ہے وہ آپ بزنس چلا رہے ہیں جی سٹارٹنگ میں تو کافی ساری مشکلات ہوتی ہیں اگر آپ دیکھیں تو تجربات ایک نہیں ہوتا اس میں تجربے کی کمی ہوتی ہے اور بھی بے شمار چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور والدین کی دعاوں سے اللہ کے ذاتے ہیں بڑا کرم کیا ہم اس دور سے نہیں گزے جس دور سے نارمل بزنس میں ہوتا ہے اللہ کے ذاتے ہیں بڑی آسانی ہے پیدا میں سوچتا ہوں کہ اگر آپ پوزیٹیولی اگر آپ بزنس کریں اور اس کو سنتے ہم یا سمجھ کر اگر آپ بزنس کریں تو اللہ کی ذات کامیابی نصیب کرتی ہے یہ بتائی گا کہ ابھی تک آپ کے پاس کتنے لوگ کام کر رہے ہیں اس برانچ میں بھی والسل میں جو ہے اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے بتایا کہ ڈڈلی میں وہاں بھی ایک برانچ ہے جی یہاں پہ جو والسل میں یہ ہمارے چھوٹا سیٹا پہ پرانا سیٹا پہ یہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا تو یہاں پہ ہمارے ایٹی ٹو پلاس ہیں تو ڈڈلی میں رفلی باوٹ ہنڈرڈ ان فیفٹی پلاس کو دو سو کی لاکھ باگیا وہاں پہ لیکن وہاں پہ ریکروٹنگ جاتی جاری ہے ہماری میبی اپٹو تھری انڈر تک ہمارا ٹارکٹ ہے کہ وہاں بندے کریں گے انشاءاللہ تو پاکستان آزاد کشمیر کی لوگ بھی اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ کس جگہ سے ہے جی میں چوک صاحبہ آزلا کوٹلی آزاد کے فیر سے ہمارا تعلق ہے ہم اگزیکلی میر پر کوٹلی کی بارڈر پہ ہوتے ہیں کاؤں کا نام ہے چوک صاحبہ کافی مشہور گاؤں گاں گئے ہمارا تو اللہ کے فضل کب سے وہاں سے رہتے ہیں اچھا کچھ دیر پہلے آپ سے جنرل ویسے بات چیت ہو رہی تھی اور آپ نے اپنی والدہ کا بھی ذکر کیا تھا کہ ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آج آپ جس مقام پہ ہیں یہ بھی بتائیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو ہے وہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو ابھی بزنس شروع کرنا چاہیں تو تاکہ وہ بھی آپ سے کافی کچھ سیکھ سکے یہ بہت ضروری ہے میں جیسے آپ سے آگے آگے ذکر بھی کر رہا تھا کہ والدین کی دعاوں کے بغیر انسان کی زندگی کوئی کامیابی نہیں ہے تو اللہ کا کرم ہے جب ہمیں آج ہوں میں والدین کی دعاوں کی وجہ سیکھوں اللہ کا کرم ہے یہ والدین کی دعائیں تو یہ نوجوان نسل جو بھی کاروبار کرنا چاہتی ہے آہ یہ میسیج ان کے لئے ضروری ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو ان سے دعائیں لو ان کی دعاوں کے بعد پھر آگے آپ جو مزی کریں گے وہ الٹا آخر رکھو گے وہ تب بھی وہ سیدھائی ہوگا جی ہاں اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ حاجی محمد محفوظ سب موجود تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے بزنس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہمارے ساتھ چیئر کی ہیں